میں ایک دم فیش ہو جاتا ہوں میں بس اب تم سے ایک بچہ چاہتا ہوں میں نے کہا خان دماغ ٹھیک ہے ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں اور میں بیالیس سال کی ہو چکی ہوں یہ حرکت بہت رسکی ہے کہ میں اب ماں بننے والا ایک ونچر کروں خان بولا کیا بات کرتی ہو میں بیسیوں عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چالیس سال کے بعد بچے پیدا کیے مجھے اس پر پیار آ گیا وہ مجھے منانے کی کوشش بھلے دل لگا کر کرتا تھا کہ میں بہت جلدی ہتھیار دال دیتی تھے مگر یہ بچے والی بات نہ مانی میں فجر کے وقت اٹھ جاتے اور نماز پڑھتے اور پھر سات بجے تک خبریں دیکھتی رہتی پھر انائیہ کو سکول بھیجتی پھر نو بجے تک خان بھی اٹھ جاتا انٹرکام اٹھاتا اور چاہے اور گاجر کے جوس کا آرڈر دیتا پھر میں انتظار کرتی اور پھر وہ پوچھتا بی بی چائے منگوایا ہے جس دن وہ مجھے یہ جملہ نہ پوچھتا میں سمجھ جاتی کہ آج وہ ناراض ہے یہ پریشان ہے یہ ہی سگنل ہوتا تھا میں رات کو اکسل جاگتی رہتی اور وہ مجھے سینے سے لگا کر ایسے سوتا رہتا جیسے کوئی بچہ ماں کو پکڑ کر سوتا ہے مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو سب کی ماں بہن ایک کرتا رہتا ہے اس کی آواز میں ایک جادو سا تھا ہاں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اس سے سینے لگائے بغیر اب مجھے بھی سکون نہیں آتا تھا شادی ہو چکی تھی اور سب ٹھیک تھاک چل رہا تھا خبریں اورنا شروع ہو چکی تھی کہ ہم نے شادی کر لی ہے پاکستان کے معروف اینکر ڈکٹر شاہد مسود صاحب ہماری شادی کو لے کے مسلسل پروگرام پر پروگرام کر رہے تھے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کسی اور مک کی ایجنٹ ہوں جب میں خان کی نظر اس کے اوپر ڈلواتی تھی تو وہ خوب ہستا تھا لیکن مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ عمران خان کی بیوی کیا اس پروپیگنڈے کی مستحق ہے خان کا کہنا تھا کہ ہماری لائف ایسی ہی ہوتی ہے میں یہ تمام تفسریں سن کر جلتی کرہت رہتی تھی اور خان تھا کہ میری خوراک کے پیچھے پڑا تھا اسے ہر وقت بس مجھے زیادہ سے زیادہ کھلانے کی دھن سوار رہتی تھی یہاں تک کہ ہمارا ناشتہ بھی ایک جیسا ہو گیا تھا عمران روزانہ صبح اٹھتا تھا اور باہر کھڑا ہے کر میرا انتظار کرتا تھا جب میں آتی تھی تو ہم دونوں ماننگ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری روزانہ کی روٹین تھی عمران روزانہ تین جگہوں پر اٹھتا تھا اور ایک ہی بات کرتا تھا مطلب روز پہلا سٹاپ پر رکھ کر وہ پیچھے گھر کی جانب دیکھتا اور کہتا جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کچھ نہیں تھا دیکھو آج میں نے اس کو جنت میں بدل دیا ہے ساتھ ہمارے کتے بھی ہوتے تھے دوسرا پوائنٹ ایک بڑا سا پتھر ہوتا تھا جہاں خان دونوں ہاتھ گھٹنوں پر باندھ کر بیٹھ جاتا تھا اور اس پتھر کو کانفرنس راک کا نام دیتا تھا یہ جملہ بھی وہ تواتر سے بولتا تھا کہ جب میں پرائیم منسٹر بن جاؤں گھ اور وننگ سپیچ دوں گا تو تم نیچے بیٹھی ہوگی اور برب کی طرح دمک رہی ہوگی میں کہتی تھی تم بے فکر رہو میں نے سبز سوٹ سلوہ کر رکھا ہوا ہے وقت گزر رہا تھا اور آہستہ آہستہ کے پی کے وزیر آلہ پرویز خٹک کے بارے میں شکایات بڑھا جا رہی تھی میں خان کو پوچھتی تھی تو خان بات ٹال جاتا تھا کہ نہیں وہ ایک کمال کا شخص ہے خٹک صاحب بنی گالا میں بھی افسروں کی طرح آتے جاتے تھے خان کی سامنے بڑے سٹائل سے سگریٹ لگاتے تھے خان نے بتایا کہ وہ ایچی سن کے زمانے سے ایسا ہی ہے وہ بڑا خبرو ہوتا تھا اور تب بھی ہم پر یوں ہی روک جماتا تھا میں نے پوچھا خان مشہور ہے کہ خٹک ایک نمبر کا چرسی ہے تو خان ہسپڑا اور بولا ہاں وہ ہے تو ہے اب کیا کریں ماننگ واق میں خان اپنی بہنوں کو بھی خاصی لانتان کرتا تھا خاص کر روبینہ کی بڑی کتے والی ہوتی تھی خان کو غصہ تھا کہ روبینہ بھی بنی گالا میں گھر کیوں بنا رہی ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ جان کر بنا رہی ہے جب سے اس کو میری شادی کا پتا لگا ہے خان کا کہنا تھا کہ میری سب بہنیں پادل ہیں انہوں نے جمائمہ کا جینہ بھی یوں ہی حرام کیا ہوا تھا اس بیچاری کو جوائنڈ فیملی سسٹم کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا عمران بتاتا تھا کہ وہ بڑی دعاوں کے بعد پیدا ہوا تھا جب وہ پیدا ہو گیا تو میری ماں کی ساری محبت مجھ میں ہی بس گئے اس وجہ سے روبینہ کو بچپن سے ہی میرے پیدا ہونے کا غم ہے اوپر سے اس کی شادی نہیں ہوئی وہ اور پادل ہو گئے عمران اکثر علیمہ کا بڑا مزاق اڑاتا تھا ہستا اور جملہ کستا تھا وہ ڈی آئی فاطمہ جنا پنجابی علیمہ خود بھی بڑی صفاق تھی ایک دن خان کے سامنے ہی بولی کہ میں عمران کو ہمارا بھائی نہیں سمجھتی ہمارا مقصد ہے کہیں پہنچنا وہ بس ہمیں وہاں تک پہنچائیں گا انشاءاللہ عمران چک بیٹھا سب سنتا رہتا کبھی کچھ بولتا نہیں تھا اور میں بے وکوفوں کی طرح ان کی باتیں سنتی رہتی عمران اس بات پر بھی خوش تھا کہ اس کی شادی ہو گئی اور ان بہنوں سے اس کی جان چھوٹ ورنہ ہر وقت بہنیں اور ان کے بچے بنی گالا میں ہی پائے جاتے تھے عمران کی باتوں میں بس اس کی بہن عظمہ کے لیے پیار ہوتا تھا اس کو بہت کم گالیاں پڑتی تھی رانی اور علیمہ دونوں کا ایک ہی گیم تھا علیمہ سب کی ہیڈ مانسٹر نہیں تھی ایک دن میں دھرنے میں تھی کہ عمران کا ڈرائیور آیا اور کسی کا فون دیا کہ باجی یہ آن کر دیں مجھے نہیں آتا میں نے جیسے ہی فون آن کیا ایک میسیج آیا میسیج تھا حرام خان تقریر کرنے آ گیا ہے آدھیے والی صفوں میں خوبصورت لڑکیاں بٹھا دی گئی ہیں میں نے فوری چیک کیا تو میسیج علیمہ کی طرف سے تھا میں نے صفیر سے پوچھا کہ یہ کس کا فون ہے تو وہ بولا باجی یہ رانی باجی کا فون ہے میں سکتے میں آگئی گھر آ کر میں نے فوری عمران کو علیمہ کے میسیج کا بتایا عمران بے ساختہ پھر حسنی لگ گیا اور بولا میں نے ایسے ہی علیمہ کا نام ہٹلر خان نہیں رکھا ہوا مطلب بس بات ختم میرے لئے سب حیران کن تھا یہ کون لوگ ہیں کیونکہ میری فیملی میں تو بھائی بہن نہائیت تمیز سے رشتہ نبھاتے تھے عمران روزانہ واپ کا اینڈ کرتا اور میری بڑی بے عزتی کرتا کیونکہ مجیوہ درختوں کی قسموں اور ناموں کا کچھ نہیں پتا تھا میں بھی ہس پڑتی خان اکثر مجھے دیو وسائی لے کر جانے کا کہتا کہ اس کو وہ جگہ بڑی پسند ہے مدر وہ مجھے کبھی وہاں لے کر جانا سکا اکثر رات سونے سے پہلے خان کہتا کہ بی بی یہ گھر اب تمہارا ہے اسے جس طرح مرضی سجاؤں سوارو تم اب اس گھر کی مالک ہو اور میں اکثر چھت کو گھورتے گھورتے سو جاتی ایسا لگتا جیسے یہ سب میرا نہیں کسی اور کا ہے اور وہ میری ہر مومن پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف سوشل میڈیا میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ میں امید سے ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے خان کو بلیک میل کر کے شادی کی جبکہ میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتا چکی ہوں اس میں ایک دو جذباتی موقع تو تھے مدربات بچہ پیدا کرنے تک نہیں پہنچی تھی امران کی باتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر جمائمہ کا ذکر لازمی ہوتا تھا میں زچ ہونی لگی تھی کہ ان باتوں کا مجھ سے کیا لینا دینا اور وہ اسے بھولتا کیوں نہیں پھر بات کا اختتام اس کی برائی اور میری طریف پر ہوتا اکثر کہتا کہ وہ بڑی گندی رہتی تھی اور تم اتنا صاف کیسے رہ لیتی ہو میں حیران تھی کہ خود خان صاحب خاصے گندے پائے گئے تھے کچھ مردانہ مملک میں تو خان میرے پچھلے میاں کو بھی پچھار گئے تھے مثلا پرسنل وغیرہ میں نے شادی کے بعد کھانے میں کانٹوں کا استعمال شروع کر آیا گھٹنوں پر نپکن رکھنا بھی شروع کر آیا خان برا نہیں مانتا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا وہ یہ ماں والا خیال رکھوانا انجو کر رہا تھا کبھی کبھی میں اسے باہر جانے نہ دیتی جب تک وہ بالوں کو شیمپو نہ کر لیتا وہ سب مانتا تھا ناراض نہیں ہوتا تھا نومبر کا اخیر چل رہا تھا خان اب دھرنے سے تھک گیا تھا بلکہ اب لوگوں کا بھی وہ جذبہ نہیں رہا تھا خان کی حمد جواب دیتی جا رہی تھی اس ساری روٹین کے درمیان سولہ دسمبر جیسا سیاہ دن آ گیا آرمی پبلک سکول والا واقعہ ہو گیا 132 بچے اور 49 بڑے بے دردی سے مارے گئے میں فوری کراچی چلی گئے میری ریکارڈنگ تھی خان کا میسیج آیا کہ آرمی اسے وہاں لے کر جا رہی ہے تم بھی آ جاؤ میں نے کہا نہیں نہیں خان میں نہیں دیکھ سکتی مجھ میں حمد نہیں ایک انکر مجھے مستقل فوٹیج اور بچوں کی تصویریں بھیج رہا تھا مگر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا میں پوری رات خوف سے سو نہ سکی اور ہوتل کی چھت کو گھورتی رہی مجھے مشرف کا انٹرویو کرنا تھا اور شاید وہی میرا آخری انٹرویو تھا کسی سیاسی شخصیت کے حوالے سے اگلے دن میں گھر پہنچی خان کمرے سے باہر آ رہا تھا فوراں بولا بیبی مبارک ہو دھرنا ختم ہو گیا خان اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور تم دھرنے کے ختم ہو پر خوش ہو خان کا چہرہ فوراں بدل گیا کہتا وہ ہاں سہی کہا واقعی بہت بڑا واقعہ ہو گیا انہوں نے ہمیں سب دکھایا لاشوں کا منار بنا کر گئے وہ لوگ خان کی توجہ کہیں اور تھی مطلب ہماری شادی کی اعلان پر میں خان اور ان تینوں بیٹھ کر پروگرام بنانے لگ گئے ساٹھ لوگوں کی لسٹ بنائی گئے گارڈن میں فنکشن کرنے کا سوچا گیا خان بچوں کی طرح خوش تھا اور میں سوچ میں دوبی ہوئی تھی کہ قوم غم میں دوبی ہے اور خان ایسے میں اپنی شادی کا اعلان کرنے والا ہے مطلب کچھ وجہ نہیں بن رہی تھی مگر خان بزد تھا جہاں ہم سب اس مسئلے میں پڑے تھے وہاں ہمارے کتوں کی اپنی جنگ چل رہی تھی ایک دن میرے کتے اور عمران کے کتے کی جنگ ہو گئے میں باہر بھاگی کہ انہیں چھوڑوں اور انہیں الگ کرتے کرتے میرے اپنے ہاتھ پر کتے نے کٹ لیا ایک ہندامہ برپا ہو گیا عمران شدید پریشان ہو گیا فوری شوقت خانم کی ٹیم کو بلائے گیا خان عمومی طور پر بڑا سخت دل ہے مطلب کوئی خان کے سامنے طلب طلب کر بے شک مر جائے خان وہاں سے آرام سے گزر جائے گا مگر اس دن خان کی میرے لئے فکر محبت کی نشانی ہی تھی وہ میرا بہت خیال رکھنے لگ گیا تھا اور میں اپنے آپ کو ساتھویں آسمان پر سمجھ رہی تھی میرا بنی گالا سے نکلنا اور گھسنا بھی ایک عزب تھا ہر وقت ایجنسی کی گاڑیاں میرا پیچھا کرتی تھی خبر چھپ نہیں پا رہی تھی اور آخر ایک دن مجھے ایجنسیوں کی طرف سے شادی کی مبارک بات کا میسیج آ بھی گیا میں بھاگی بھاگی گئی اور خان کو میسیج دکھایا خان خموش رہاں مدرمی نے میسیج کر دیا کہ پلیز اپ اوفیشل اعلان تک بات کو روکے رکھی ڈیلی میل نے او تس دسمبر کو خبر دی کہ ہماری شادی ہو چکی ہے اور چھپائی جا رہی ہے اوپر سے خان نہ اسی وقت ایک اہمکانہ ٹویٹ کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں صرف افوا ہے میں نے منع بھی کیا کہ ایسا نہ کرو مدر خان نے جذباتی پنگ میں ایسا کر دیا بہت سال بعد مجھے پتہ لگا کہ خان پر دسمبر میں ہی دباؤ ڈالا جانا شروع ہو چکا تھے کہ آپ اس شادی سے جلدی باہر نکلے وہ لوگ خوش نہیں تھے مدر خان کیا کرتا وہ میرے ساتھ بہت آگے آ چکا تھا وہ اچانک مجھ سے دھوکہ نہیں کر سکتا تھا خان دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے جمائمہ اور اس کے باپ گول سمیت کے یہ پھر شاید ان سے جن کا مجھے پتہ نہ لگ سکا موسیقی